اور اسد کیسر اور شیخ رشید نے تصدیق کر دیا ہے کہ ساد رزوی سچ ہی بول رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور جڑی خبر ہے جو انتہائی خطرنا خبر ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین صابق قومی اسمبلی کے سپیکر اسد کیسر اور شیخ رشید نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی اے کی غبارے سے ہوا تو نکل گئی ہے اب ایسا کرتے ہیں کہ ضمیر کی آواز سن کر سچی بول دیتے ہیں لیکن اب ان کا سچ بولنے کا فیدہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مکمل جھوٹ کا سہارا لیا عمران خان کا ساتھ دیا بلکل جھوٹے بیانیے کے اوپر اس کے ساتھ ڈٹے رہے لیکن اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ بھئی یہ تو بلکل اب تو عمام کے سامنے جو پی ٹی اے کی اصلیت ہے وہ تو سامنے ہو گئی ہے تو انہوں نے سوچا ہے کہ چلو اب ہم سچ بول دیتے ہیں کہ فیوچر میں ہم کہیں گے کہ یار ہم نے تو سچی بولا تھا تو انہوں نے عمران خان کے جو امریکہ بیانی آئے اس کی درچیاں اڑا کے رکھ دیا ہیں لیکن ان دونوں کا بیان سنانے سے پہلے ولی کامل اس کو کہیں یا کمال کی انفارمیشن کہیں علامہ سعود ریزی صاحب کی کہ اس نے کچھ دن پہلے مبشر لقوان نے اس کی پر سوال کیا تھا کہ تحریک انصاف کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے تو اس نے ایک بہت زبرزہ اسٹواب دیا ساتھ ساتھ اس نے کچھ اور بھی انکشاف کیا تھا پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں لیکن اب پھر اس کا میں ذکر کر رہا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں کہ اس نے کیا انکشاف کیا تھا اور صدق ایسر اور شیخ رشید نے تصدیق کر دیا ہے کہ ساد رزوی سچ ہی بول رہا ہے سب سے پہلے سنو کہ ساد رزوی صاحب نے کیا کہا ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کا کیا فیوچر لگ رہا ہے تحریک انصاف کا فیوچر ابھی تحریک ہے بہت سارا تحریک ہے اچھا تحریک کا مطلب بتائیں مجھے تحریک اندھیرے کو کہتے ہیں انہوں نے جو رستہ چنیا ہے وہ اندھیرے کا رستہ ہے جمہوریت کی اگر وہ نام لیتے ہیں تو آپ نے ایک فرانس کو للکارا تو انہوں نے پورے امریکہ کو للکار دی ہے تو اب ان کا مستقبل تحریک گزر گیا ہے جب للکارنے کا وقت تھا سیٹ پر بیٹھ کر للکارا جاتا ہے اور اگر للکار دیا جائے اور بعد میں جا کے امبیسیوں میں وضاعت نہیں دی جائے کہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے یہ ہمارا سیاسی بہن ہے اچھا یہ دی انہوں نے وضاعت ہے ہمارے تک تو یہی اطلاعات ہے کہ انہوں نے امریکہ کی امبیسی میں جا کے مافیاں بھی مانگی ہے ایک دفنی تین چار مرتبہ ناظرین آپ لوگوں سے گزارش آکھ ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ آپ کو نوٹفکیشن ٹائم بھی مل سکے ناظرین میں تو شروع لا سے کہتا تھا اور جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں یا خاص کا تحریک لبیک ہے اس کا تو شروع سے موقع تھا کہ جو امران خان امریکہ کا بیانیاں دے رہا ہے تو وہ جوٹ پرما بنی ہے لیکن اس کی اوپر میں کئی ویڈیو بنا چکا ہوں صرف مسئلہ اگر اس کو سیاست تک ہم نہیں دیکھ سکتے کہ جی سیاست کے لیے اپنی کرسی کے لیے اپنے وارڈ بینک کے لیے عمام کو بے وقوف بنانے کے لیے سب لوگ جوٹ بولتے ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتا ہے امران نے اپنے ورکروں کو دوخہ دینے کے لیے اپنی پارٹی کو اوپر اٹھانے کے لیے ایک امریکہ کا بیانیاں دیا وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور جڑی خبر ہے جو انتہائی خطرناک خبر ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے تو ناظرین ساد ردوی صاحب نے بازے کر دیا تھا کہ یہ ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار یہ امریکہ امبیسی میں جا چکے ہیں اور وہاں جاکن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو بیانیاں ہے یہ سیاسی ہے ہم آپ لوگ کے خلاف نہیں ہیں اور امران خان کے متضاد بیانات ترہ ترہ کے جو ڈیلی اس کے چینج ہوتے تھے وہ بھی نشاندی کر رہے تھے کہ یہ ایک سیاسی بیانیاں ہے سیاسی بیانیاں اتنا میٹر نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ جو جڑی خبر ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ لوگ سنو کہ شیخ رشید اور اسد کیسر کیا کہہ رہے ہیں پھر آگے بات کریں یہ سارا ملبا گرنا ہے اور جسے ہم کہتے ہیں بارودی سرنگیں بٹھا گئے کچھ تو کچھ اس میں تھا نا جو اس نے دس دس روپے گیس اور بجلی کی قیمت ختم کر دی وہ بھی پرائیم منسٹر تھا مجھے آئی بی نے چار مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ جا رہے ہیں جو میں نے امران خان اس نے کہا مجھے پہلے کا پتہ ہے کب سے پتا چلا تھا کہ اب آپ کو امت نہیں رہے گی خانسہ پہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہم گئے ہی گئے اکتوبر میں ہم اندازہ ہو گیا تھا کہ جو سچویشن ہے اس میں کوئی چینج آنے والی ہے کچھ لوگ جو مقتدر حلقے ہیں وہ ہم سے خوش نہیں ہیں مقتدر حلقے اسٹیبلشمنٹ آپ سے خوش نہیں تھی اور وہ شاید جو ہے نا چیز کو سینج کر رہے ہیں آپ لوگوں نے سنایا کہ شیخ عرشید کیا کہتا ہے کہ امران خان نے بارودی سنگے بچھائی ہے اس حکومت کے لیے کیونکہ امران خان کو پہلے ہی چار پانچ مینے پہلے ہی معلوم پڑ گیا تھا کہ ہماری حکومت جانے والی گئے آئی بی نے مجھے رپورٹ کر دی تھی اور یقیناً امران خان کو اس کی بھی رپورٹ تھی کہ امران خان جانے والا ہے اچھا اس حد تک تو مشکل نہیں آئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے یو تھی ہیں نا یہ کہیں کہ چار مینے پہلے جو امریکہ کی سازش تھی اس سے امران کو پتا چال گیا نہیں ایسی بات نہیں آئے جو اسد کیسر کا ایک کیا کہہ رہا ہے کہ امران خان کو جہاں ہم پی ٹی آئی حکومت کو پہلے ہی اکتوبر میں معلوم پڑ گیا تھا کیوں کہ امران خان کے خلاف تھے یا اسٹیبلشمنٹ یا فوج امران خان سے نراز تھی یہ بہت زبردست پوئنٹ ہے اچھا اتنے تک تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی پاکستان کی فوج امران خان کے خلاف ہو گئی یا اور ادار امران خان کے خلاف ہو گئے لیکن امران خان نے جو دشمنی پاکستان کے ساتھ نبھائی آئے جو دشمنی یعنی کہ اس نے پاک فوج کو بدرام کرنے کی کوشش کیا ہے یعنی کہ جو اب یہ کہتا ہے نا کہ اسرائیل کا اور تھی گیا اور انڈیا کا بیانی ہے جو سامنے لے کے آئے اور جو میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ انڈیا کا ایک سابق فوجی افیسر آریا وہ کیا کہتا ہے کہ امران خان ہمارا کام کر رہا ہے پاکستانی فوج کو بدرام کرنے کے لئے اب امران خان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ امریکہ کی سادش نہیں ہے پاکستان کی فوج میرے خلاف ہے پاکستان کے ادارے میرے خلاف ہیں پوری پی ٹی اے جماعت کو معلوم تھا کہ امریکہ کی سادش نہیں ہے کیونکہ یہ جو فوج ہے نا وہ امران خان کے خلاف ہے لیکن اس پی ٹی اے نے کیا کیا ہے کہ اس نے فوج کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ یہ امریکہ کے ساتھ ملی ہوئے ہیں پاکستان کے ادارے امریکہ کے ساتھ ملی ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ میں لی ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ میں لی ہوئے ہیں فوج کی اوپر تو ہر آدمی ہر سیاسی جماعت یعنی کہ اس کی اوپر الزام لگاتی آیا ہے نون لیگ نے بھی لگایا ہے ہر سیاسی جماعت نے لگایا ہے لیکن وہ کیا الزام لگاتے تھے کہ یہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے لیکن عمران خان نے فوج کی اوپر الزام لگایا کہ یہ غدار ہیں یہ پاکستان کے بزری آزم کو انڈیا کے ساتھ مل کر اسرائیل کے ساتھ مل کر اور امریکہ کے ساتھ مل کر یعنی کہ مجھے نکالا گیا ہے تو ناظرین اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اب مزی کی باز یہ ہے کہ ایڈ ڈیڑھ دو مہینہ عمران خان نے تو جھوٹ بڑھ بڑھ کے جھوٹ بولا ہے لیکن پوری پی ٹی آئی جماعت نے جب ان کے جتنے رہنماؤں تھے ان سب نے عمران خان کا ساتھ دیا اور عمران خان اکثر آ کے کیا کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں کوئی لیڈر یعنی کہ میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا لیکن اس نے خوب جھوٹ بولا عمام کو بے وقوف بنایا اس لیے وہ ناکام ہوئے اب اسد کیسر اور شیخ رشید کو اچھی طرح معلوم پڑ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے آواز سن کے سچی قوم کو بتا دیتے ہیں لیکن اب ان کا سچ بولنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اللہ کی ذات کو یہ دوکھا نہیں دے سکتے رب پروردگار دیکھ رہا ہے کہ جس ٹیم سچ بولنے کا ٹائم تھا جس ٹیم حقیقت بتانے کی ضرورت تھی قوم کو تو اس ٹیم ان لوگوں نے ایک جھوٹے انسان کا ساتھ دیا اب ان کو سچ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ناظرین یہ ہے پی ٹی آئی کی جماعت جو عمران خان اور اس لیے تو اللہ کی ذات تو بڑا کوئی میں نے اس نے دیکھا ہے اس کو بہت بڑا گھمند تھا اپنے آہ سٹریٹ پاور کی اوپر اپنا ورکر کی اوپر کہ ہم نکلیں گے تو پورے پاکستان کو جنہی کے کیا کچھ کر دیں گے لیکن بہت بری طرح خلاف ہوا اب عمران خان باقی جتنی بھی سیاست ہے اس میں وہ لانگ مارش کرنا تو دور کی بات لانگ مارش کا نام ہی نہیں لے سکتا ہے اور عمران خان کا قریبی ہی ساتھی عمران ریاض خان نے بھی واضح کیا ہے کہ بھئی اگر پاکستان میں کسی کے پاس طاقت ہے بھرکر کی یا سٹریٹ سے ٹکر لے سکتی ہے تو وہ صرف تیری کے لبائک ہے وہ کیوں کہ وہ حق پہ آئے سچ پہ آئے اور اس کے جو ورکر ہیں وہ جان دینے سے گریز نہیں کرتے وہ لینڈ کروزر میں آ کے پونڈی پانڈی کرنے والے نہیں آئے وہ سچے عاشقانے رسول ہے رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننی کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ